امت کا جہاں مقصد پورے دین کو پورے عالم میں زندہ کرنا ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازم اور ضروری ہے کہ ہر فرد امت کو اس دعوت کی ذمہ داری کا اور اس فرد منصبی کا احساس دلا کر اس کو دین کی دعوت پر قائم کرنا یہ بات نہیں ہے کہ امت کی اتنی تعداد کے لئے اتنے لوگوں کا دعوت دینا کافی ہے کیونکہ یہ کام فرض کفایہ نہیں ہے یہ کام فرض کفایہ نہیں ہے دورہ صحابہ میں یہ کام فرض کفایہ نہیں تھا اس کو تو فرض کفایہ بعد میں بنا لیا گیا کیونکہ دعوت کو دین کا ایک شعبہ سمجھ لیا گیا دعوت دین کا ایک شعبہ نہیں تھا بلکہ سو فیصد صحابہ دعوت الاللہ اور نقل حرکت پر مجتمع تھے اس نقل حرکت اور دعوت سے دین کے سارے شعبے زندہ ہوئے تھے خود کو شعبہ نہیں تھا بلکہ یہ سارے دین کے سارے شعبوں کے احیاء کی محنت تھی یہ دین کے تمام شعبوں کے احیاء کی محنت تھی اس لئے ہر فرض دعوت دیتا تھا یہ کسی جماعت کا کام نہیں تھا بلکہ یہ امت کا کام تھا صحابہ میں کوئی جماعت نہیں تھی جس کام کو کرتی تھی بلکہ سو فیصد صحابہ جو اسلام میں داخل ہوتا تھا اس کو سب سے پہلے یہ بتلائے جاتا تھا کہ تمہارے ذمہ اس دین کی دعوت ہے جس دین کو تم نے قبول کیا ہے تمہارے ذمہ اس دین کی دعوت ہے جس کو تم نے قبول کیا ہے کہ تمہارے ذمہ اس دین کی دعوت ہے جس دین کو تم نے قبول کیا ہے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کو دعائی بنایا تھا اسلام میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے تقاضی ہوتا تھا کہ امنی قوم کو جا کر دعوت دوں اسلام حیلہ بھی اسی سے ہے باقی بھی اسی سے رہے گا اسلام حیلہ بھی اسی سے ہے اور باقی بھی اسی سے رہے گا باقی بھی اسی سے رہے گا یہ بات یہ نہیں ہے یہ دعوت پہنچانے کے بعد آدمی سوچیں کہ اب بات پہنچا دی گئی ہے اب اس سے فارغ ہو گئے نہیں یہ دعوت میں تسلسل ہے جیسے عبادت میں تسلسل ہے عبادت میں تسلسل ہے موت تک عبادت کا تسلسل ہے اسی طرح موت تک دعوت کا بھی تسلسل ہے بات پہنچا کر فراغت نہیں ہے بلکہ تواصب اللہ و تواصب الصبر کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو اس لیے دعوت سے فراغت نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آنے والوں کو دعوت دیتے تھے اور کس طرح انہیں دعائی بنا کر بھیجتے تھے تو خیر میں دوسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اپنے قوم میں دعوت دینا جس میں بہت سے اصول بہت سے اصول ہیں جس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے اس واقعے میں کہ اپنی محنت کی مدت کو پورا کرنا یہ نہیں کہ بات پہنچا کر فارغ ہو جانا بلکہ اپنی محنت کی مدت کو پورا کرنا انبیاء علیہ السلام کا کام یہ ہوتا تھا کہ انہیں جتنا عرصہ اپنی قوم میں کام کرنا ہوتا اس عرصے سے پہلے وہ اپنے کام سے فارغ نہیں ہوتے تھے نوح علیہ السلام کی دن رات کی محنت دعوت قومی لیل ون آرہ ہاں میں کیا عرض کروں تبلیغ کو تنظیم بنا لیا تبلیغ کو تنظیم بنا لیا کہ ایسا نظم بن جاوے پوری جنیا کا کہ لوگ کچھ وقت تبلیغ میں دے دیا کریں اپنے کاروبار سے اپنے زمیدارے اور اپنے تفاتیر و ملازمت سے کچھ وقت نکال کر اس کام کو بھی کر لیا کر حالانکہ بات یہ نہیں ہے انبیاء کی دعوت دن رات انبیاء کی دعوت دن رات کوئی موقع کوئی وقت دعوت سے خالی نہیں ہوتا تھا دعوت سے وقت نکالتے تھے عبادات کے لئے اور دعوت سے وقت نکالتے تھے ضروریات کے لئے ضروریات بشریہ کے لیے اور عبادات انفرادیہ کے لیے اتنی محنت کا کام تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا اپنے صحابہ کو دعوت پر اٹھایا تھا اور ہر اسلام پور کرنے والے کے اندر کیسا دعایہ ہوگا اپنے قوم کو دعوت دینے کا ایک بات اس قصے میں یہ ہے کہ اپنی محنت کی مدت کو پورا کرو دوسری بات یہ ہے کہ اسلام جو پھیلے گا وہ محنت سے پھیلے گا کرامتوں سے نہیں پھیلے گا اسلام پھیلے گا قربانیوں سے کرامتوں سے نہیں اسلام پھیلے گا قربانیوں سے کرامتوں سے لوگ یہ چاہتے ہیں کوئی ایسی کرامت ظاہر ہو جائے میرے سے کہ لوگ میرے قائد ہو جائے پھر جو میں کوئوں وہ کر دیں اسلام کرامتوں سے نہیں پھیلا محجزات بھی ثبوت نبوت کے لئے ہیں ورنہ موضوع نبوت تو محنت ہے موضوع بیسد تو محنت ہے لیا ہے محجزات وہ ثبوت نبوت کے لئے ہیں ورنہ بیسد کا مقصد تو محنت ہے لیا ہے سنو قصہ تو فیم ابن عمر دوسر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا اپنی قوم کو دعوت دینا فرماتے ہیں ابن عصاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اپنی قوم قریش سے عذیتوں کے برداشت کرنے کے پھر بھی آپ ان کی خیرخواہی میں اور ان کو دعوت دینے میں اور ان کو کفر سے نجات دلانے میں آپ پوشش میں لگے گئے تھے جب قریش نے یہ دیکھا کہ اللہ نے آپ کی حد طرح حفاظت کر دی تو جو دین کو مٹانے والے ہوتے ہیں دین کو مٹانے والے جو ہوتے ہیں جب وہ اس بات سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اللہ جن سے کام لے گا ان سے لے گا تو پھر ان کے کام یہ ہوتا ہے کہ آنے والوں کو آنے والوں کو نبی سے بگزن کرنا اور آنے والوں کو نبی کی دعوت سے ڈرانا چنانچہ قریش جب اس سے مایوس ہو گئے کہ اللہ نے آپ کی حفاظت کر دی کہ انہوں نے باہر سے آنے والوں کو ڈرانے شروع کیا جو بھی عرب سے آپ کے باہر سے آتا یہ اس کو ڈراتے یہ خود بیان کرتے ہیں کہ وہ آئے مکہ مکرمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے قریش کے کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور آکر کہا تفیل تم ہمارے علاقے میں آئے ہو اور تم بڑے ہی لکھے سمجھدار شریف آدمی ہو اور یہ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے درمیان میں ہیں انہوں نے مہارے معاملے کو مشکل کر دیا ہے اور ہماری جماعتیں پھوٹ ڈال دی ہے اور ان کی بات سہین کی طرح اثر کرتی ہے جو ان کا ہو جاتا ہے وہ نہ اپنے باپ کا رہتا ہے نہ اپنے بھائی کا رہتا ہے نہ اپنے بیوی کا رہتا ہے کتنا یقین تھا غیروں کو آپ کی دعوت پر کہ جن کی دعوت بات سن لے گا وہ ان کا ہو جائے گا ہمیں اندیشہ ہے تم پر تمہاری قوم پر وہ مسئبت نہ آجائے جو ہم پر آئی ہے لہذا تفیل نہ ان سے بات کرنا نہ ان کی بات سننا کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے اتنا ڈرائیا مجھے اتنا ڈرائیا قریش نے کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں آپ کی بات نہیں سنوں گا اور نہ آپ سے بات کروں گا اور مجھے ڈر تھا کہ میرے کانوں کو بات پڑھنا جائے تو میں نے اس کے لئے اپنے کانوں میں روئی روئی چھوز کی کانوں کو بات نہ پڑے اتنا احراض اور آپ کی بات سے نفرت اور اتنے آپ کی بات کا در تھا لیکن یہ ساری کیفیت مسجد سے باہر تھی یہ ساری کیفیت مسجد سے باہر تھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیتا ہوں میں دین سے احراض ہیں کہ یہ مسجد کے معاہل کے بغیر ختم ہوئی نہیں سکتا باہر یہ کیفیت تھی فرماتے ہیں کہ میں آپ کی بات سننا نہیں چاہتا تھا فرماتے ہیں کہ صبح کو میں کانوں کو بند کر کے مسجد داخل ہوا دیکھا میں نے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں فرماتے ہیں کہ میں آپ کے قریب پہنچا تو اللہ مجھے سنوا کر رہے حالانکہ میں سننا نہیں چاہتا تھا میں نے جی میں کہا کہ اے تفہ تجھے تیری ماں ضائع کرے تو پڑھا لکھا شاعر اچھے برے کلام سے واقف ہے تو یہ ان کی بات سننے سے اسے رکا ہوا ہے سن کے دیکھ لیں اگر بات اچھی ہوئی تو قبول کر لینا بری ہوئی تو چھوڑ دینا فرماتے ہیں کہ میں چھوڑا رہا یہاں دیکھا کہ ادھر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارض ہو گا میں گھر کی طرف چلے تو میں آپ کی پیچھے ہو لیا آپ گھر میں داخل ہوئے تو میں آپ کی پیچھے ہوئے میں نے حاضر ہوا میں نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نے مجھے یہ یہ کہا اوہ خدا کی قسم اتنا ڈرائیا مجھے کہ میں نے اپنے کان روح سے بند کر لیے میں آپ کی بات سننا نہیں چاہتا تھا لیکن اللہ سنوا کر رہے میں نے آپ وقت کلام سنا ہے اور یہ بڑا اچھا کلام ہے آپ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں کیا معاملہ ہے آپ کا کیا دعوت ہے آپ کی آپ نے مجھے اسلام پیش کیا اور مجھے قرآن بڑھ کر سنایا کہ دے خدا کی قسم میں نے اس سے اچھا کلام کبھی نہیں سنا تھا حالانکہ بڑے شاعر تھے فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ عدل کی بات میں نے کبھی نہیں سنی تھی میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں نے حق کے شہادت دے دی میں نے کہا ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اپنے قوم میں چلتی ہے یہ بات ہے اصل میں یہ زمانہ مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ پہلے مسلمانوں کا حیثیت ملیں پھر ان کی حیثیت سے اسلام قائم ہو جائے الیکشن لڑتے ہیں حیثیت کے لیے تاکہ مسلمانوں میں جو مسائل کو حل کریں بڑا بنتے ہیں کہ بڑا بن کر اقتدار حاصل کر کے پھر اقتدار کی قوت سے اسلام قائم کر دیں محضہ فرماتے تھے کہ ملک و مال سے نہ کبھی اسلام پھیلا ہے نہ کبھی پھیلے گا آج میں سوچتا ہے کہ میری حیثیت سے کام ہو جائے گا میں پھر ارز کرتا ہوں کہ حیثیت کرامت اسے اسلام نہیں پھیلتا وہ تو اس راستے کی تکلیف و بر اللہ کو رحمہ جاتا ہے اس پر وہ ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں محضہ فرماتے تھے جتنی ہماری جماعتیں آرام قلیبی کی طرف جاویں گی اتنی ان کی بات بے اثر ہوتی جا رہے گی اور جتنے مجاہدے اور مشقت سے پھریں گے اتنا جل جلالہ کی طرف جایت کے فیصلے ہوگی تو میں نے ارز کیا کہ میرے بینے قوم میں چلتی ہے لوگ میری بات مانتے ہیں میں ان کو جا کر دعوت دوں گا آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ میرے لئے ان کو دعوت دینے میں کوئی نشانی میرے ساتھ ہو جا رہے جو ان کو دعوت دینے میں میری مدد کرے یہ تھی کرامت یہ تھی کرامت کہ میرے ساتھ کوئی کرامت ہو جائے آپ نے دعا فرما دی اے اللہ اس کے لئے کوئی کرامت ظاہر کر دے چنانچہ فرماتے ہیں کہ میری دونوں آنکھوں کے درمیان ایک روشنی پیدا ہو گئی بشانی بات روشنی میں چل آپ نے قوم کی طرف اور یہ میری آنکھوں کے درمیان یہ روشنی جب میں نے دیکھا کہ میری آنکھوں کے درمیان میں روشنی ہو رہی ہے تو میں نے کہا اے اللہ اس روشنی کو ہٹا یہاں سے روشنی کو ہٹا یہاں سے مجھے اندیشہ ہے کہ میری قوم یہ کہے گی کہ اپنا دین بدلہ تھا اسلام قبول کیا تھا اس لئے چہرہ بدل گیا یہاں لگے آپ سے مانگ کر برا کر آگر یہ کرامت اور نشانی نہیں تھی دعا کی اے اللہ تو اس کو میری چہرے سے ہٹا دے مجھے اندیشہ ہے کہ میری قوم یہ کہے گی کہ اسلام قبول کیا تھا اس لئے چہرہ بدل گیا سنانچہ وہ روشنی میرے کوڑے کے سیرے میں منتقر ہو گئی جب میں قوم کے پاس پہنچا تو ایک نشان کو دکھلا رہے تھے اور یہ کوڑا میری ہاتھ میں لٹکا ہوا تھا لالچین کی طرح یہاں تک ان کے پاس آیا تو میں قوم کے پاس آیا تو سب سے پہلے میرے پاس میرا بڑا باپ آیا میں نے کہا آپ جی آپ مجھ سے الگ ہو جائیے میرا آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے نہ آپ میں رہے نہ میں آپ کا ہوں باپ نے کہا بیٹے کیا بات ہے میں نے کہا کہ میں نے تو اسلام قبول کر لیا اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا اتباہ کر لیا میرے باپ نے کہا جو تیرہ دین ہے وہ میرا دین ہے تیرہ دین ہے وہ میرا دین ہے چنانچہ جنہیں نے غسل کیا تو پاک کبڑے پہنے پھر وہ آئے میں نے اسلام قبول پیش کیا اور انہیں اسلام قبول کر لیا پھر آئی میرے پاس میری بیوی میں نے کہا بیوی سے دور ہو جائے مجھ سے نہ میں تیری ہوں نہ تو میرا ہے بیوی نے کہا میرے باپ آپ کے قربان کیا بات ہیں میں نے کہا دیکھ میرے تیرے درمیان اسلام نے تفریق کر دی ہے چنانچہ بیوی نے اسلام قبول کر لیا پھر میں انہیں قوم کو دعوت دی قبیل دوست کو انہوں نے اسلام لانے میں دیر کی ان کو تقاضا کہ جب میں دعوت دے رہا اسلام قبول کیوں نہیں کرتے فرماتے ہیں کہ میں آبی خزم حاضر ہوا آمکہی میں تھے میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم قبیل دوست وہ تو مجھ پر غالب آگئے مجھ پر غالب آگئے ہیں آپ اللہ علیہ وسلم کے لئے بدعا کر دیجئے اللہ سے بدعا کر دیجئے کہ حلاق ہو جائیں فرمایا جاؤ اپنی قوم میں جا کر دعوت دیتے رہو اور ہم دعا کرتے ہیں تمہاری قوم قبیل دوست کیلئے آپ نے دعا فرمائی اللہم اہل دوست اسی روایت میں ہے اے اللہ قبیل کو اجازت نہیں دے دے ان کو لے آ فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے مجھے قوم کی درب واپس کر دیا یہ نہیں فرمایا بھئی اتنی سے کشت ہو رہا ہے بات کا پہنچی گئی ہے اب تمہاری ذمہ داری تو پوری ہو گئی چھوڑ دوں نجایت اللہ کے ہاتھ میں ہے آپ تو بات پہنچا چکے ہیں بات کا پہنچانا کے تبلیغ ہوتا بات کا پہنچانا کے تبلیغ ہوتا تو صحابہ بات پہنچا کے بیٹھ جاتے بات پہنچانا تبلیغ نہیں ہے بلکہ قربانیوں کا مطلوبہ اس طرح پہنچنا کام ہے بات پہنچانا کام نہیں ہے ورنک بات تو انہیں پہنچا دی تھی بات تو انہیں قوم تک پہنچا دی قوم نے اس نام لانے سے انکار کر دیا یہ آگئے کہ آپ ان کے لئے بدعا کیجئے فرمائے نہیں جاؤ واپس قوم کی طرف انہیں دعوت دیتے رہو مستقل نرمی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ انہیں تھر گیا قوم کی طرف اور میں قبل دوست میں محنت کرتا رہا ان کے اسلام کی دعوت دیتا رہا یہاں تک کہ آپ نے حجد کر لی مدینہ کی طرف آپ نے حجد کر لی مدینہ کی طرف اور غزوہِ پدر بھی ہو گیا اور حجی ہو گیا خندق بھی ہو گیا اور اپنی قوم میں دعوت دیتا رہا یہاں تک کہ میں اپنی قوم کے ستر اسی گھرانوں کو اسلام میں داخل کر کے اپنے ساتھ لے کر پہنچا آپ خیبر میں تھے آپ خیبر میں تھے میں اپنی قوم کے اسی گھرانوں کو اپنے ساتھ لے کر پہنچا مولانا علیہ السلام کم ملفوظ ہے کہ تم کام کرتے رہو عجب نہیں اللہ تم سے وہ کام لے لے جو پچھلوں سے بھی نہ لیا ہو پچھلوں سے بھی نہ لیا ہو کام کرتے رہو عجب نہیں اللہ تم سے وہ کام لے لے جو پچھلوں سے بھی نہ لیا ہو یہ مثال دے کے فرماتے ہیں کہ اللہ کو کام لینے پر قدرت ہے وہ چاہے تو بعد والوں سے وہ کام لے لے جو پہنوں سے نہیں لیا نو علیہ السلام کی ساڑھے نو سو سال کی محنت اسی افراد اسلام میں داخل ہے اور تفیلہ دیا لگوں کی چند سال کی محنت اور اسی خاندان اسلام میں داخل ہے اسی خاندان چند سال میں اور نو علیہ السلام کی اسی افراد کتنے سال ساڑھے نو سو سال کیونکہ یہ بات بھی ہے کیا مدد بقدر زعف ہوتی ہے مدد بقدر زعف اللہ